اور میں ذاتی طور پہ شرمندہ ہوں مجھے رات یہ سارا سلسلہ پتہ لگا جب میں یہاں پہ آیا ہوں تو کچھ ویڈیو آئی ہوئی تھی میں سمجھ رہا تھا کہ وہ ویڈیو جو تھی وہ کور کمانڈر صاحب کے گھر کی ہیں لیکن جب بعد میں مجھے پتہ لگا تو میں ذاتی طور پہ شرمندہ ہوں اور جتنی بھی مضمت کی جائے ان چیزوں کی وہ کم ہے میں ان تمام فیملیز کا جن کی جو ہے تقدس جو ہے مجروح ہوا ہے ان سے معافی کا خاصتگار ہوں اور ان کے گھروں میں بھی جائے معافی مانگنے کے لیے جانے کے لیے تیار ہوں لیکن مجھے اس چیز کا قطی طور پہ کوئی علم نہیں تھا اور میری سیاست کی لغت میں یہ بات قطی طور پہ نہیں ہے کہ میں اپنے سیاسی مخالفین پہ چاہے وہ اقتدار میں ہوں چاہے وہ اقتدار میں نہ ہوں یا میں اقتدار میں ہوں یا نہ میں اقتدار میں نہ ہوں کسی قسم کی ذاتیات پہ مبنی جو ہے سیاست کروں سیاسی مخالفت میں جو ہے وہ ہم بہت زیادہ زبانی باتیں تو کرتے ہیں اسیمبلی کے فلور پہ بھی کرتے ہیں جلسوں جلوسوں کے تقریریں بھی کرتے ہیں لیکن کبھی حدود جو ہے وہ کراس نہیں کی جو ہمارے خلاف کراس کی جاتی رہی ہیں اگر ہمارے ساتھ کچھ ہوا ہے تو وہ بھی اس بات کی جیسٹفکیشن نہیں ہے وہ بھی اس بات کا جو ہے ہمیں حق نہیں دیتا کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں تو میں اسمان ڈار صاحب کی والدہ سے یا کسی اور جو ساتھی ہیں یہاں پہ ہمارے سیاسی برادری سے جن کا تعلق ہے ان کے گھر کوئی اس قسم کا واقعہ ہوا ہے ان کی والدہ میری بہین ہے ایک محلے میں ہماری ساری زندگی گزری ہوئی ہے رشتداریاں ہیں برادری ہے تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس قسم کا بہیوئر جو ہے اس قسم کا جو ہے وہ جو ہے سلوک جو ہے رواہ رکھا جائے گا یہ انتظامیہ نے یا پولیس نے جو کچھ کیا ہے ان کا تو کچھ نہیں جاتا لیکن میرے لیے جو ہے یہ باعث شرم اور باعث جو ہے نا ایک نظامت ہے تو میں میں نے ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ اگر مجھے اجازت انہوں نے دھی تو میں ان کے گھر بھی جا کے خواتین سے جو ہے بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں ان سے جا کے معافی کا جو ہے نا میں خاصتکار ہوں گا جو ہے تو میں شروع میں ابتدا میں یہ بات کرنا چاہتا تھا میں اس شہر میں اس قسم کی کوئی کسی بھی اس قسم کی روایت کی بنیاد رکھنے کے خلاف ہوں کتی طور پر سیاست میں کہیں بھی یہ ہمارے شہر میں نے کہیں بھی ہماری سیاست میں بہت سی حدود کراس ہوئی ہیں میں ان کو اس وقت بتا کے جو ہے میں یہ اپنی جو میں نے ایک آپالوجی کی ہے یا مادرت کی ہے اس کا اثر جو ہے ظاہر نہیں کرنا چاہتا لیکن بہت سی حدود کراس ہوئی ہیں پچھلے پانچ چھ سات کی سیاست کے اندر اللہ تعالی ہم سب کو خصوصاً سیاسی برادری کو اور باقی قوم کو بھی جو ہے اس بات کی ہدایت دے کہ ہم جو ہے ایک ڈیسنسی کی ایک محذب معاشرے کی جو ایک حدود ہوتی ہیں ان کو ابزورف کریں ان کا اترام کریں اور چادر اور چار دیواری کے جو لوازمات ہیں یا ریکوائرمنٹس جو ہیں ان کو ابزورف کریں میں یہ کسی سیاسی بنیاد کے اوپر یہ بیان نہیں دے رہا یا کسی سیاسی طور پر کتی طور پر نہیں میں ذاتی طور پر شرمندہ ہوں اور میں ندامت محسوس کر رہا ہوں اس کی ویعہ سے جو ہے میں یہ بیان دے رہا ہوں سیاست کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے میرے سیاست سے پہلے ان تمام خاندانوں کے ساتھ جو ہے ذاتی تعلقات رہے ہوئے ہیں اور میں ان کی خواتین کا اپنے گھر کی اپنے خاندان کی خواتین کی طرح ان کا اترام کرتا ہوں باقی آپ نے چند روز سے یا اس سے پہلے جو عدالتی معاملات چل رہے ہیں میں نے اسیمبلی میں بھی فلور کے اوپر تقاریر میں بھی ان کا ذکر کیا ہے کل میرا خلیت دوپیر کو یہ پرسوں جو ہے میں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے ادھر اسلام آباد میں اور وہ اس پریس کانفرنس میں بھی میں نے ان معاملات کو جو ہے دیکھیں آج سے دوہزار اٹھارہ میں یا سترہ میں جب میاں نواز شریف کے خلاف جو ہے ایک ایجنڈے کے اوپر عمل درامت ہوا شروع ہوا تو اس کے سہولت کاری میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل تھی اور اس کے ساتھ جو ہے عدلیہ بھی شامل تھی عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا گٹ جوڑ تھا جوائنٹ وینچر تھا کہ میاں نواز شریف کو سیاسس سے الیمنٹ کرنا ہے اس کے سیاسس جو ہے ختم کرنی ہے الحمدللہ الحمدللہ وہ سیاسس سے الیمنٹ نہ ہوا لیکن وہ تمام کردار جو اس سازش میں شامل تھے چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں تھے یا وہ عدلیہ میں تھے آج وہ کہاں ہیں آج وہ رسوہ ہو رہے ہیں اپنی عزت بچانے کے لیے جو ہے مختلف جو ہے وہ ایکسپینیشنز دے رہے ہیں مختلف جو ہے توجید دے رہے ہیں مختلف جو ہے وہ وہ جو ہے اس کی وجہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نواز شریف کی آج بھی سیاست اللہ کے فضل سے آج بھی اس کا بھائی جو ہے وزیراعظم ہے اس ملک کا جو ہے تو یہ وقت ایک جیسے نہیں رہتا آپ عدالت میں ملزم پیش ہو رہا ہے ملزم عمران خان ہو یا میں ہوں یا کوئی اور کوئی جیب کترہ ہو یا کوئی بھی ہو آپ اس کو خوشان دے کے عدالت عزمہ کا چیف جسٹس کے کہ آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی اٹھ کے جا پھائی مار لو کہ آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی اور ساتھ اس کو ویشیو گوڈ لک جب عدالت کے ویشیو گوڈ لک اس عدالت سے آپ کس طرح اس جج سے آپ کس طرح انصاف کی توکو رکھ سکتے ہیں جب وہ ملزم کو رکھا رہا ہے کہ ویشیو گوڈ لک اور اس کو دیکھ کے کہہ رہا ہے خوش کس اور پھر کہہ رہا ہے کہ آٹھ دس بندے بھی ساتھ لے جائیں گاپ شاپ ماریں اس کے پاس سو جائیں اور نال لوڑی دا بھی بندوں پس کرتا ہے نہیں کہ ان لوڑیاں دیں ان والا بھی نال کو پیج دینا ہے گا یہ ہمارے جو عالت ترین جو عدلہ ہے ہماری عدلیہ کا اس کا یہ حال ہے اور اس کے بعد جس قسم کی ریلیف اس کو مل رہی ہے کاش عدلیہ ہمیں بھی اس قسم کی ریلیف ملتی ہے اگر یہ انصاف ہے تو اس وقت انصاف کہا تھا جب ہم عدالتوں میں پیش ہوتے تھے یا نواز شریف عدالتوں میں پیش ہوتا تھا یا اس کی بیٹی عدالتوں میں پیش ہے جب اس کو جیل کے اندر سے وہ باپ کو ملنے گئی ہے وہاں سے گرفتار کیا جاتا ہے پورے پورے خاندان کو جو ہے عدالتوں میں انہوں نے بلالیا میرے خاندان کے دو افراد میرا بیٹا اور میری بیوی یہاں پیش دونوں جو عدالتوں میں جاتے تھے آج سے دو مہینے پہلے تک جاتے رہے ہیں میاں شباز شریف کی بیٹیوں گھروں کا محاصرہ کر لیا پولیس جو ہے وہاں پہ پہنچ گئی وہاں پہ ان کے اوپر مقدمات بنائے گئے زرداری صاحب کی ہمشیرہ کا اس کو جو ہے نظر بند کیا گیا زرداری صاحب کو تمام سیاسی مخالفین کے اوپر چار پانچ سال جو ہے تحریک انصاف کی حکومت میں جو کچھ ہوا ہے وہ لوگوں کی یادوں میں محفوظ ہیں